موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین پاکستان کے دالتی نظام اور قانونی معاملات کے حوالے سے آج قدر ایک بڑا اہم ترین دن ثابت ہوا وزیراعظم اور چیف جسٹس کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی پچھلے ہفتے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ چھے ججز کا جو خط لکھا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے اس سلسلے میں ایک رکنی کمیشن بنایا جائے گا تصدق حسین جلانی صاحب کو نامزد کیا گیا حکومت کی جانب سے لیکن آج خبر سامنے آئی کہ چیف جسٹس اور پاکستان نے ساتھ رکنی بینچ بنا کے از خود نوٹس لے لیا ہے اور ایک رکنی کمیشن جو منایا گیا تھا تصدق حسین جلانی صاحب نے آج اس کمیشن کی سربراہی کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس معاملے کے اوپر انکوائری کمیشن کا حصہ ہونا چاہیے حکومت کے لیے یہ کتنی امبارسنگ سیچویشن ہے حکومت کے لیے کیا مشکلات بڑھیں گی کیونکہ ساتھ ہی ساتھ آج امران خان صاحب کو بھی توشہ خانہ کیس کے اندر ان کی سزا موتل کر دی گئی ہے ایک پہلا ریلیف کہا جا رہا ہے کہ امران خان صاحب کو ملا ہے ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں مسلمی قنون کے سیرے رہنما رانا سناؤلہ صاحب رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا سب سے پہلے ججز کے معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں وزیراعظم کے جانب سے ملاقات ہوئی چیف جسس کے ساتھ لیکن اس کے بعد ایک رکنی کمیشن بنایا گیا لیکن آج کمیشن کے جو سربراہ تھے تصدق حسین جلانی صاحب انہوں نے ہی انکار کر دیا کہ وہ اس کمیشن میں نہیں بیٹھنا چاہتے آپ سمجھتے ہیں حکومت کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اس سے نہیں اس بات کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ عدلیہ سے متعلق معاملہ تھا چھے معزز جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے سپریم جیوڈیشل کانسل یا سپریم جیوڈیشل کانسل کے چیئرمنڈ چیف جسس صاحب کو خات لکھا انہوں نے اس کے اوپر فل کورٹ جو ہے وہ اجلاس کیا اس اجلاس میں انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ پرائم نیسٹر کو انہوں نے کنوے کیا پرائم نیسٹر نے بجاہ طور پر اس کی بابندی یا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے انکوائری کمیشن بنا دیا اور جو نام دیا وہ نام بھی ان کے مشروع سے دیا اور دیا جانا چاہیے تھا ان کے مشروع سے ہی دیا جانا چاہیے تھا تو اب اگر اس میں انہوں نے اب اپنا فیصلہ جو ہے اس کو اس طرح سے تبدیل کیا ہے کہ سو موٹر نورس لیا ہے تو وہ بھی وہ لے سکتے ہیں انہیں اختیار ہے ایسا کرنے کا اگر انہوں نے کر لیا ہے تو ٹھیک ہے وہ اس طرح سے مناسب سمجھیں لیکن نورانہ صاحب یہ تو وہ رستہ نہیں ہے جو وزیراعظم اور چیف جسٹس پہلے لینا چاہتے تھے یہ رستہ تبدیل کرنا پڑا اور زیاری بات ہے یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ مختلف بار اسوسکیشنز کی جانب سے بھی آ رہی تھی اور تحریک انصاف کی جانب سے بھی آ رہی تھی تو اس سارے فیصلے سے تو لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف کی آخر مانی گئی اور وہی روٹ لینا پڑا جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے دیکھیں یہ تو چیف جسٹس صاحب سے متعلق بات ہے یہاں سپریم کورٹ کے جو سینئر ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اب انہوں نے یہ فیصلہ پہلے کیوں نہیں کیا اب کیوں کیا ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ حکومت کو تو کوئی موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے یہ ان کا فیصلہ ہے پہلا بھی فیصلہ انہی کا تھا اب بعد میں اگر تبدیر گیا ہے تو یہ انہوں نے کیا ہے وہ کلا کے کہنے پہ کیا ہے بارج کے کہنے پہ کیا ہے یا کسی اور کے کہنے پہ کیا ہے تو یہ ان کا فیصلہ تھا میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہتر فیصلہ کیا ہے لیکن راند صاحب اس میں ظاہری باتیں ایک امبارسمنٹ تو ہوتی ہے عظم نزیت آرد صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی بتایا تھا بعد میں کہ جناب ہماری بات ہو گئی ہے تصدق صاحب سے انہوں نے حامی بھری ہے لیکن اٹھالیس گھنٹے سے بہتر گھنٹے کے اندر اندر یہ معاملہ چینج ہو گیا تو اس کا مطلب یا تو پھر ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا یا رات و رات تصدق صاحب کا موڈ بدل گیا میری انفرمیشن کے مطابق ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا لیکن بعد میں چینج آف مائنڈ ہو سکتا ہے بعد میں کچھ لوگوں ان سے ملے ہوں یا انہوں نے خود غور کیا بڑے سمجھدار دنا آدمی ہیں وہ انہوں نے خود اس کنٹروورسی کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں اس میں نہیں پڑنا چاہتا اب جس جگہ پہ یہ کیس پہنچا ہے ران صاحب ظاہری بات ہے ساتھ اپنی بینچ ہے پاکستان تریکی انصاف تو یہ بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس کی تمام تک پروسیڈنگز جو ہیں وہ لائف دکھائی جانی چاہیے جس طرح کچھ دیگر کیسز میں بھی آلیڈی ہو چکا ہے تو آپ نہیں سمجھتے اگر یہ معاملہ کھلنا شروع ہوا کیونکہ اشارہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد اگر یہ ڈسکشنز جو ہیں جب رپورٹ ہونا شروع ہوں گی تو موجودہ حکومت کے لیے یا ایجیکٹیف کے لیے جو ہے یہ پرابلم ہو سکتی ہے نہیں یہ پرابلم ہوگا تحریک انصاف کے لیے یہ پرابلم ہوگا عدلیہ کے لیے یہ پرابلم ہوگا اسیبلشمنٹ کے لیے اور جب اگر ان کے ساتھ پرابلم ہوگا تو چلو ہمارے لیے ہمارے ساتھ بھی اگر چھوٹا موٹا ہو جائے گا تو ہمیں وہ برداشت کرنا چاہیے جب یہ گاند جو ہے یہ کھلے گا تو اس میں پھر جو ہے وہ سارے ہی جو ہے وہ اس حمام میں جو ہے وہ سب کی جو پوزیشن ہے وہ ساری سامنے آ جائے گی آپ مجھے بتائیں کہ یہ چھے ججز کا جو خط ہے اس میں تو کوئی ایوی نیسی نہیں ہے اس میں تو انہوں نے کسی کو نامزدی نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاکر صدیقی صاحب جو ریٹائر جسٹس ہیں ان کے خط سے جو ہے وہ معاملہ شروع کیا جائے تو شاکر صدیقی صاحب تو آن بورڈ ہیں انہوں نے تو نام لیے ہیں اپنا اسٹیبلشمنٹ کے یا ایجنسیز کے لوگوں کے کہ جی یہ لوگ میرے پاس آئے تھے ان لوگوں نے یہ کہا تھا انہوں نے نام لیا ہے چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ کا کہ میرے چیف جسٹس صاحب مجھے یہ کہتے تھے میرے چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ کی مرضی کا آپ کی سہورت کا بینچ بنا دیتے ہیں اس انہوں نے نام لیا ہے ساکر بنسار صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے مونٹرنگ جج کا کہ وہ کس طرح سے اس گند میں جو ہے وہ ملوث تھے یہ کو صرف اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کو صرف ایجنسیز ہے اور اس گند کے نتیجے میں جس لادلے کو پالا پوسا جا رہا تھا جس کو وزیراعظم بنانے کی تیاریاں کی جا رہے تھے وہ شامل نہیں تھا لائیں ان سب کو کٹیرے میں اور اس کے بعد اگر ہماری باری آتی ہے تو ہمیں بھی لیں لیکن ان کو بھی لائیں سارے ان تینوں فریقوں کو لائیں شوک و صدیقی صاحب کے معاملے میں ان کو دیں سزا اس میں اگر کوئی ہماری بنتی ہے تو ہمیں دے دیں نہیں لیکن رانت صاحب یہ تو اگر آپ لوگ کی حکومت کی کمزوری ہے کہ آپ لوگ ان کیریکٹرز کے پیچھے کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتا ہے جس طرح خواجہ آصف صاحب کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں ریزولوشن لے کر آنگا کہ ان لوگوں کو چاہے وہ سابق آرمی چیف جنرل باجواں ہوں یا پھر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض ہوں یا پھر سابق چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی افراد ہو ان کو اسیمبلی میں ہم لے کر آئیں گے ان کو اسیمبلی میں لاکھے کھڑا کریں گے آپ کی حکومت نہیں کر سکیے اب تک نہ ایسا کوئی ریزولوشن آیا نہ ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو پھر یہ کمزوری تو آپ لوگ کی ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کو اسیمبلی میں لانا یا ان کو کسی اور جگہ پہ لانا تو غرض نہیں ہے معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ایک اگر جرم سرزد ہوا ہے تو یہ قومی جرم ہے نا جو شوق صدیقی صاحب نے کہا تو جو جن لوگوں کی دو سال کی محنت وہ کیا محنت تھی وہ جو ضائع گئی ہے وہ کس کے لیے محنت تھی تو معاملہ یہ تو یہ ایک جرم ہے نا اس جرم میں لوگوں کو جو ہے وہ پھر ان کے خلاف پروسیکوشن ہونی چاہیے نہ کہ صرف ان کو اسیمبلی میں لانا یا کسی اور فورم پہ لانا جو ہے وہ یہ مقصد ہے مقصد تو یہ ہے کہ اگر یہ کاروائی جو ہے وہ کسی کے خلاف ہونی ہے تو یہ پھر اس میں سبی شامل ہے عدلیہ جو ہے میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی یا کوئی کسی ادارے کی میں حمایت میں بات ہی کر رہا لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عدلیہ اگر یہ کہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ فلان ادارہ یا فلان جنسی جو وہ کر رہی ہو بھئی آپ بھی تو شامل ہے آپ کے بڑے جو تھے اس وقت اسلام آباد اور پاکستان کے جو عدلیہ کے سربراہ تھے وہ شامل تھے بیچ میں یہ جب تک چور اور چوکی دار جو ہے یہ اکٹھا نہیں ہوتا تو واردہ تو ہوئی نہیں سکتی تو یہ جو واردہ اس وقت ہوئی دوزار اٹھارہ میں اس واردہات میں بھی یہ تینوں سیاستدان بھی سیاسی جماعت بھی اور عدلیہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھے اب اگر کوئی واردہ تو یہ تو اس میں بھی سارے شامل تھے نہیں لیکن رانہ صاحب کٹیرے میں لانا ہے تو پھر سب کو لائیں رانہ صاحب کٹیرے میں آپ لوگ نہیں لانا چاہ رہے وہ لوگ تو جو چھے ججز سے انہوں نے تو کھول دیا پندورا باکس انہوں نے تو خط لکھ دیا لیکن اب آپ لوگ بھی کوئی خط لکھ دیتے وزیراعظم خط لکھ دیتے چیز جسٹس کو کہتے ہیں جناب کھولیں دوزار اٹھارہ کا پندورا باکس کھول دیں سے سن لے منصور علی خان صاحب چھے ججز نے خط میں کچھ نہیں لکھا انہوں نے صرف جو ہے نا وہ ایک یعنی جو ہے نا وہ ایک اشارتاً باتیں کی ہیں انہوں نے لکھا کچھ نہیں ہے شوق صدیقی صاحب کا بیان بڑا باضے ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ کریکٹر جو ہیں وہ منشن نہیں کی ان کے نام بھی لیے انہوں نے عدلیہ کے لوگوں کے بھی نام لیے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بھی نام لیے ہیں اور خود وہ موقع پہ اور وہ خودگوائی بھی دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی ہو جائے اس کے اوپر بھی ہو جائے سر وہ چلیں یہ تو یہ ہو نہیں سکے گا یہ کیوں نہیں ہو سکے گا یہ ہو کیوں نہیں ہو سکے گا نہیں اب دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس جو ہے وہ گند میں سارے ہی شامل ہیں اور اس میں پھر ایک دوسرے کو اگر پکڑنے کی کوشش کریں گے یا تو پھر یہ ہے نا کہ سارے ہی سارے ہی جو ہے وہ خود اپنی سزا تجویز کر کے بیٹھ جائیں اپنی اپنی سزا تجویز کریں اور اس کے بعد صحیح راستہ جوانا اس کا تحین کریں یا پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر ڈائلر کی بات ہو رہی ہے دراصل یہ بات جس نے بھی کی جہاں سے بھی شروع ہوئی دراصل دھنائی کی بات یہی ہے یہ تینوں ادارے بیٹھیں اسٹیبلش پر بھی بیٹھیں ادریہ بھی بیٹھیں پولیٹیشن بھی بیٹھیں بیٹھ کے جو ہو گیا ہے اس کے اوپر قوم سے بھی معافی مانگیں اور خود بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ پوری طرح سے پیہ کر کے آئندہ کے لیے جو ہے ایک ایسے راستے کا تین کریں ایک ایسا راستہ متعین کریں کہ جس کے اوپر چل کے آنے والے دو چار پانچ سالوں میں ملک جو ہے وہ بیتری کی طرف جو ہے وہ چلا جائے اور ہم جو گراوٹ میں گرتے جا رہے ہیں اس سے ہم جو ہے وہ بچ سکیں اگر آپ ہم پولیٹیشنز کہیں کہ نہیں جی ہمارے مخالف کو تو پکڑ لو دو زار اٹھارہ کا میں جو ہوا ہمیں چھوڑ دو وہ کہیں جی اب سارا کچھ ہونا چاہیے اس وقت کیا کہتے تھے اس سے کہتے تھے کہ جی نہیں ایجنسی جو ہے نا یہ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں آئی ایس آئی کی تو کیا بات ہے یہ اس کو اس طرح اصل کرپشن کا پتا چل جاتا ہے تو اس لیے ان کی پھر پی ایم ایل این واروں سے یا نواز شریف سے لڑائی ہو جاتی ہے میری کیوں نہیں لڑائی ہوتی کیونکہ میں تو بہت اچھا ہوں اس وقت کہتے تھے جو آئی ایس آئی یا ادارے یا ایجنسی جو فون ٹیپ کرتے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے انہیں ٹیپ کرنا چاہیے یہ انہوں نے کیونکہ حفاظت کرنی ہوتی ہے اس وقت یہ باتیں تھی اب 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 اور بات کر رہے ہیں تو یا تو یہ ہے کہ سارے بیٹھ کے جو ہو چکا سو ہو چکا اس کے اوپر ایک دفعہ سچ بولیں قوم کو سچ بتائیں اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ معافی تلافی اچھا رانہ صاحب رانہ صاحب یہ جو آپ ورنہ پھر یہ اسی طرح سے گھومتے رہیں گے رانہ صاحب یہ جو آپ عمران خان صاحب کا کوٹ کر رہے ہیں یہ ایجنسیوں کی ٹیپنگ یا وزیراعظم ہاؤس کے وے اندر جو ان کی ٹیپنگ ہو رہی تھی یہ میرے ہی انٹیویو میں انہوں نے یہ ساری بات کہی تھی کہ جناب میری حفاظت کے لیے ہوتا ہے سب کچھ اور میں اس انٹیویو میں ان کو بار بار سمجھاتا رہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کیا ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن وہ اس کے جسٹیفائی کرتے رہے میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ لوگ کی جب گورنمنٹ آتی ہے آڈیو ریکارڈنگز باہر آنا شروع ہوتی ہیں عمران خان صاحب کی آڈیو ریکارڈنگز آتی ہیں یہاں تک کہ شباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی بھی ریکارڈنگز آتی ہیں آج آپ لوگ کے پاس حکومت ہے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ایک سٹانس لیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو شباز شریف صاحب کی بطور وزیراعظم اور مریم نواز صاحبہ کی بطور وزیراعلا بھی ریکارڈنگز آنا شروع ہو جائیں اگر ایک چیز ٹھیک ہو رہی ہے چاہے وہ عدلیہ کے روٹ سے کیوں نہ ہو رہی ہو اسے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کیا نہیں وہ جب وہ ٹیپ جو ہوئی تھی اپنا وائرل ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے وہ ساری انکوائری ہوئی تھی اور وہ بندہ پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے تو کم از کم پرائمیسٹر ہاؤس میں ایسا انتظام کیا تھا کہ اہندہ اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد ایسا ہوا ہوگا ٹھیک یہ بہرحال لیکن جو چھے ججز نے لکھا ہے جس میں سے ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ میرے گھر میں انڈر کسٹرکشن گھر کے اندر جو ہے وہ کیمرے نکل آئے تھے اور اس کیمرے کے اندر جو ہے وہ سم کارڈ بھی لگاوا تھا اس وقت بھی وزارت جو ہے وہ آپ کے پاس ہی تھی اس وقت یہ رپورٹ ہوئی تھی آپ کو خبریں ملی تھی کیا اس وقت نہیں اس بارے میں یہ جج صاحب نے ابھی یہ بات کی ہے اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس بارے میں شکایت گومنٹ کی حد تک یا میری منسٹری میں تو میں نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں دیکھی لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا تو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے جے تو اس میں ساری ہی ملوث ہیں اس میں حکومتیں بھی ملوث ہیں اس میں اسٹیبلشنپ بھی ملوث ہے اس میں عدلیہ بھی ملوث ہے تو اس میں جو ہے وہ وہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ کے ان چیزوں کا جو ہے وہ تیین ہو سچی بات جو ہے وہ قوم کو بتائی جائے کہ جی یہ جو ہوتا رہا ہے ہوتا رہا ہے اب آج کے بعد جو ہے یہ نہیں ہوگا اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے اس کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی رکابت جو ہے وہ سب سے بڑی رکابت ایک ہی آدمی ہے اور اس کا نام امران خان ہے وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھے گا نہ کسی کو بیٹھنے دے گا نہ وہ کوئی بات تاہ کرے گا نہ وہ کسی کی تاہ ہونے دے گا لیکن رانز صاحب ایک آپ بات مانیں گے کہ آج ایک بڑی خوشکبری ملی انہیں اور وہ توشا خانہ کیس کے اندر ان کی سزا جو ہے محتل ہوگی لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو نیاب کے وکیل وہاں پہ کوٹ روم میں موجود تھے انہوں نے اتراز بھی نہیں کیا انہوں نے کہا جی بے شک آپ سزا محتل کر دیں بس اپیل جو ہے وہ اس کو الگ سنتے رہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہواوں کا رخ جو ہے وہ کچھ کچھ تبدیل ہو رہا ہے میں نے کچھ کچھ تبدیل ہو رہا ہے تو یہ تبدیل ہونے میں کم سی دن لگتی ہے تھوڑی سی خوشکبری ہے بعد میں پھر ایک بدخبری ہو جائے گی یہ کام تو چلتا رہے گا یہ کام چلتا رہے گا جب تک کہ اس کے بارے میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود سے جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بلڈوز کر دیں گے جیسا کہ ان کا خیال ہے جیسا وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا وہ اگر کسی کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ خود بھی نہیں بچیں گے جب تک یہ بات ان کے ذہن سے جو ہے وہ نہیں جاتی نا تو اس وقت تک پھر اسی طرح سے رہے گا معاملہ کبھی ان کے لیے خوشکبری کبھی ہمارے لیے خوشکبری کبھی ان کے لیے بری خبر کبھی ہمارے لیے بری خبر تو ران صاحب اس کا مطلب ہے آپ کی رائے میں خان صاحب ان قریب باہر نہیں آنے والے نہیں چلو آ جائیں گے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ آ جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے ہم پھر آ جائیں گے تو پھر وہ چلے جائیں گے یہ تو پھر اسی طرح سے رہے گا اچھا بیسے آپ نے آنے جانے کی چونکہ بات کی ران صاحب کل سینٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں لیکن ایک چیز جو بڑی حیرانکن ہے آپ کی پارٹی جو ہے وہ محسن نکری صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے بلکہ کر لیا وہ تو منتخب بھی ہو چکے ہیں بلا مقابلہ منتخب ہو گئے آپ خود بھی اس کرسی کے اوپر رہے ہیں زمنی انتخاب کے بارے میں بھی سننے میں آیا کہ آپ نہیں الیکشن لڑے اپنی کرسی کے اوپر ایک ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو کہ پارٹی کا رہنما بھی نہیں ہے عجیب نہیں لگتا یہ بات یا آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ پارٹی سے گلہ شکوہ کیا جائے اس معاملے پر نہیں نہیں پارٹی سے کیوں گلہ شکوہ کیا جائے دیکھیں معاملات کو آگے بڑھانے اور چلانے کے لیے جو اثر حاضر کے تقاضے ہیں ان کو جانجنا پڑتا ہے اور ان کو پھر ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے تو اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق یہ بہت اچھا فیصلہ ہے بیسے ران صاحب یہ اثر حاضر کے اثر حاضر کے تقاضوں پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے یہ تقاضے کیا کیا ہیں نہیں نہیں اثر حاضر کے تقاضوں کے اوپر روشنی جو ہے نا وہ ایک حد تک ہی ڈالی جا سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالی جا سکتی ہے نہیں تو سر اس طرح اس طرح تو پھر زیادتی ہو جائے گی اس طرح تو پھر اثر حاضر میں کرتے کرتے کہیں آپ لوگ ماضی نہ بن جائیں ایک ایک کر کے نہیں چلے کوئی نہیں معاملہ یہ ہے کہ اب جب ہم نے گورنمنٹ بنائی ہے تو گورنمنٹ کو چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے تو ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اس کے مطابق جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے مناسب ہیں وہ فیصلے جو کیے جا رہے ہیں اس پر اگر کسی کو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میری پارٹی کا پرائم سر ہے تو میرے لیے کافی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ اثر حاضر کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ایسے تقاضے ہوتے ہیں ان کی سب کو سمجھ ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے وہ تو پھر آپ ویسے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے کہلوانا جاتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ میں بول دیتا ہوں میں بول دیتا ہوں اس لئے کیونکہ آپ مسئلی قنون پنجاب کے صدر ہیں اب پارٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہیں آپ بیشوک الیکشنز ہار گئے لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کسی زمنی انتخاب کے اندر وہ آپ ضرور واپس پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے سینٹ کا بھی میرے ذہن میں آیا تھا لیکن ظاہری بات ہے اب ہلکے کی سیاست کرتے ہیں تو میں اس کا مجھے جو پاسٹیبلیٹی تھی وہ کم لگ رہی تھی لیکن میرے ذہن میں تھا کہ شاید زمنی انتخابات کے لیے جو ہے وہ رانہ صاحب کی واپسی ہو جائے گی لیکن اب مجھے پھر پتہ لگا کہ آپ کی وہاں سے بھی واپسی نہیں ہو رہی تو اس لئے یہ تاثر بڑا عجیب جا رہا ہے کہ مسلمی نون کے پنجاب کے صدر جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے نہیں لیکن میں پارٹی کا حصہ تو ہوں نا اور پارٹی کی گورنمنٹ ہے لیکن پارٹی کے سینے رہنوہ کچھ واپس فولڈ میں نہیں آرہے آپ نہیں آرہے فوجہ ساد رفیق نہیں آرہے خورم دستگیر نہیں آرہے شاہد خاکان ناراض ہیں مفتا اسماعیل سائٹ پہ ہوئے میں محمد زبیر ناراض ہیں یہ لسٹ جو ہے وہ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو لوگ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے اس میں جو لوگ منتخب ہوں ان لوگوں کو ہی ذمہ داری دی جانی چاہیے اور اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ ناغذیر ہو تو کسی کو جو ہے وہ وقتی طور پہ کوئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے لیکن زیادہ تار انحصار جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہونا چاہیے جو لوگ منتخب ہوں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ منتخب نہیں ہو سکے کسی وجہ سے تو ان کو تھوڑا کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے جو الیکشن دوبارہ ہوگے تو منتخب بہت جائیں گے پاکستان جو آپ نہیں ہوئے وہ رانا صلی اللہ صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ناظرین مسلمین نون کے سینے رہنما رانا صلی اللہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اسکود نوٹس لے بھی لیا ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اثر حاضر کے تقاضے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے میں ان کے چھوٹے سے جملے کے اندر کافی زیادہ کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پاکستان تحریکن صاحب کی سینے رنوہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوگے ان سے سوال کریں گے پاکستان تحریکن صاحب اس از خود نوٹس کے بعد بھی خوش نہیں ہے مطمئن نہیں ہے آخر اور کیا چاہیے پاکستان تحریکن صاحب کو اس پر بات کرتا ہوں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گئے ناظرین ویلکم بیک آفٹر دے بریک بریک سے پہلے مسلمین قنون کے سینے رہنمہ علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سپریم کورٹ پاکستان میں جو از خود نوٹس دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے سینے رہنمہ علی محمد خان صاحب علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا جوڈیشل معاملات کے حوالے سے اس خود نوٹس لے لیا گیا چیف جسس و پاکستان کی جانب سے ساتھ رکنی بینچ بنا دیا گیا آپ لوگ خوش نہیں تھے یہی چاہتے تھے وہ ہو گیا لیکن ابھی بھی پاکستان تحریکن صاحب مطمئن نظر نہیں آتی وہ کہتی ہے کہ جناب فل کورٹس کے اوپر بننا چاہیے کیا ان ساتھ رکنی بینچ کے اوپر آپ لوگ کو اعتماد نہیں ہے اللہم سوال لی و سل مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد اعتماد ہے کیوں نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فل کورٹس پہ ہو کیونکہ بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا شاید یہ کونسٹیوشنل کرائسز ہو کیونکہ بڑی مارکت الاراہ ہماری تاریخ رہی ہے کونسٹیوشنل اس میں بہت سے تعلیہ آزمائی بھی آئے ایوب خان صاحب کی طرح یا مرہوم زیولک صاحب کی طرح یا مرہوم مشرف صاحب کی طرح لیکن ایسا بہت کم ہوا کہ انسٹیوشن کے اندر سے اتنی بڑی چیز ایک ہوش ربا چیز سامنے آئی ہے اور منصور صاحب پتہ نہیں یہ کب سے ہو رہا تھا یہ چھ ججوں کو اللہ تعالی نے توفیق دی پتہ نہیں کب سے ہو رہا تھا اور دوسرا سوال اس میں یہ بھی ہے علی صاحب آپ سیریسٹی کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا یہ کب سے ہو رہا تھا ایک صاحب گزرے ہیں موجود ہیں ابھی بھی شاکت عزیز صدیقی صاحب پاکستان میں ہی ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا کہ کب سے ہو رہا تھا ایگری ویڈیو آپ جس لائن پر بات کر رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں اس وقت بھی اتنا ہی یا اس سے بھی شاید مضبوط سٹانس ہم سب کو لینا چاہیے تھا میرا نکتہ اور ہے آپ اگر اس کو سن پاتے میرا نکتہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کب سے ہو رہا تھا اور یہ تو ان چھے ججوں کو اللہ نے توفیق دی ہے بیراکرسی بیٹھی ہے بیراکرسی کی کیا صورتحال ہے پولیس سرویس بیٹھی ہے اس کی کیا صورتحال ہے کیا پولیس سرویس اور بیراکرسی اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں کیا جس طریقے سے منڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہے کیوں ہوا ایسا کیا کوئی بھی ایسا کوئی صاحب الرائے شخص اور اپنے ضمیر کے عدالت میں سرخرو شخص نہیں تھا پورے آروز میں جو کھڑا ہوتا یا پولیس سرویس اور پاکستان میں بہت سے لوگ موجود ہیں بہت سے لوگ موجود ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور یہ اچھا ہوا ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے سوہو موٹو لیا ہے لیکن تھوڑا پہلے لیتے تو اچھا ہوتا کیونکہ اس میں بہت سا پانی پلوں کی نیچے سے گزر گیا لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے تو لیکن علی صاحب کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بیسیکلی اب آپ لوگ کو یہ آوازیں اس وقت سے سنائی دے رہی ہیں کیونکہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر آپ لوگ ہیں آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کے فیصلے جو ہے منپلیٹ ہو رہے ہیں پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا رپورٹ بھی ہوتا تھا چاہے بیروکرسی کے معاملات ہو جریشری کے معاملات ہو لیکن آپ لوگ اس وقت فائدہ لے رہے تھے اس کا بینیفیشری آپ لوگ تھے تو اس لئے سنی ان سنی کرتے تھے ان کپلینز کے بارے میں میرے پاس موجود ہے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے جس دن شوکت عزیز صدیقی صاحب نے وہ تقریر کی تھی تو رات کو ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کے خلاف جو ہے مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے سب کچھ موجود تھا لیکن اس وقت آپ لوگوں نے بلکل اس کو درگزر کر دیا سنا بھی نہیں اسے کہ کیا کچھ کہا جا رہا ہے لیکن منصور صاحب you learn from history میں ماضی کے کسی اس عمل کو defend نہیں کروں گا جس پہ ہمیں اصولی سٹینڈ لینا چاہیے تھا لیکن امت کا قوم کا لیڈر کہ وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ بہت چھالے ہیں اس کے پیروں پہ نق بخت ضرور اصولوں پہ چلا ہوگا تو قوم کی لیڈر کو جیل میں ڈال کے پتہ نہیں ملک کو کس طرح اس سے خروج کریں گے کیونکہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہیروں کو راکھ کے ڈیر میں نہیں پھینکتے ہماری ہمیشہ سے ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ ہم اپنے ہیروں کو ہیروں کو اس کی قدر نہیں کر پاتے چاہے وہ امران خان ہو چاہے کوئی ہو آپ قدیر خان صاحب کی عبدالقدیر خان صاحب کی آپ مثال آپ کے سامنے ہیں دیکھ لیجئے ٹھہرے کس طرح ہم سے گئے ہیں ٹھہرے 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 میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہیرہ ہیں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال کے کون سرخرو ہوا تھا کیا وہ ہیرہ نہیں ہے اس قوم کے دیکھیں منصور صاحب آپ دونوں کو قیمت چکائی ہے ان کی امریکہ سے ذاتی کوئی لڑائی نہیں تھی منصور صاحب ان کی بنی گالا کا کیس نہیں تھا واشنگٹن کے ساتھ وہ آپ کے ملک پہ سٹینڈ لیا تھا اس آدمی نے کہ میں نہیں دوں گا پاکستان یہ ایک آزاد ملک ہے اس کے آزاد فیصلے ہوں گے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر وہ ہٹائے گئے تو جنمن طریقے سے ہٹائے گئے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا اس کے اندر آپ یہی سمجھتے ہیں آج بھی دیکھیں میاں صاحب کا جو کیس تھا میں چند ان لوگوں میں سے ہوں جس نے وہ کیس تقریباً سارا ہی فالو کیا تھا خان صاحب جب آتے تھے میں موجود ہوتا تھا بلکہ جب وہ نہیں بھی ہوتے تھے وقلا کے ساتھ میں وہاں سپریم کورٹ میں ہم ہوتے تھے کور کرتے تھے پارٹی کی طرف سے قومی اسیملی میں بھی اتفاق سے اسی دن میں موجود تھا جب محترم نواز شریف صاحب نے وہ ڈاکیمنٹس اپنے دیئے وہ کاغذ کا پلندہ تھا اور اس طرح انہوں نے سپیکر کے سامنے رکھا اور انہوں نے فرمایا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائے یہ ناچیز یہ گناہگار انسان اس دن بھی سپریم کورٹ میں تھا جب چیف جسٹس صاحب یا سینر ججس اہبان نے پوچھا پوچھا انہوں نے میاں صاحب کے وقلا سے کہ میاں صاحب نے جب میاں صاحب نے ججس اہبان کوٹ ان کوٹ پوچھا کہ جب میاں صاحب نے قومی اسیمبلی میں سپیکر نیشنل اسیمبلی کے سامنے کاغذ کا پلندہ سامنے رکھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائے تو کہاں ہیں وہ ذرائے کہاں ہیں وہ ذرائے تو ان کے وقلاہ نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا کہ وہ سیاسی بیان تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو جو سزا دی گئی جو پچھلے دنوں علیمہ باجی نے بھی ایک بات کی تھی وہ بالکل صحیح بات کی تھی کہ اقامے پہ نہیں مین کیس پہ سزا دینی چاہیے تھی اس کی بجائے ایک معمولی سی چیز پہ دے دی اصل چیز رہنے دیا گیا جو عاصف سعید خوصہ صاحب کا جو ڈائسنگٹنگ میرے خیال میں انہی کا تھا اس میں جو ججمنٹ تھا وہ اٹھا کے پڑھئے اس میں آپ کو پوری داستان سامنے آئی گی کہ پاکستان کرپشن کی کیسی داستانیں رقم ہوئی ہیں بعد میں جن کیسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر سزائیں ہوئیں اور اس کے بعد وہ سزائیں ختم بھی ہو گئیں تو عدالتی معاملہ تو ویسے ہی چلے آج وہ بائزت بری ہو چکے ہیں منصور صاحب میں اس بات کا دیکھیں میں اس بات کا دائی ہوں کہ اگر آپ آئین کو آنر کریں گے آئین کو آنر کریں گے یہ قوم سوئی ہوئی کوئی مردہ ضمیر قوم نہیں ہے یہ جس طرح خاموشی سے انقلاب یہ لے کے آئے ہیں آٹھ فروری کو کہ اتنا جبر اور اتنا ظلم تھا اس کے باوجود خاموشی سے گئے ہیں انہی لوگوں کے گاڑیوں میں جا کے بہت سے کیسز میں ان کے کیمس میں بیٹھ کے ان کے جنڈے ان کے بینر ساتھ لے کے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے یہ تھا خاموش انقلاب میں آج بھی اس بات کا دائی ہوں کہ اگر میاں صاحب میاں صاحب جب واپس آئے پتہ نہیں کون ان کے ہم درد ہیں آپ تو نہیں ہو سکتے لیکن جنہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ریڈ کارپٹ لو اسلام آباد یہ ارپورٹ پہ آپ جو ہے وہ اپنا بائیومیٹرکس وہی بائیومیٹرک وہی بائیومیٹرک جس کو کرانے کے لیے قوم کے ایک سابق وزیراعظم کو جب وہ مجبور کر کے لائے گیا اور وہاں سے ان کو کالر سے پکڑ کے اس طرح دیشتگرد کے ساتھ نہیں کیا جاتا جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا کہ کالر سے پکڑ کے ان کو ہائی کورٹ سے لے کے چلے گئے میں اس دن بھی بولا تھا میں نے اس کو بھی غلط کہا تھا جب مشرف صاحب نے ایک سابق وزیراعظم نواز شریف کھوٹکڑی ڈالی تھی میں اس کو غلط کہتا ہوں لیکن وہ تو وہ تو وہ تو ایک تعلی آزمہ تھا وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھا یہ تو ایک برائینام جمہوریت تھی جس میں سابق وزیراعظم کو کالر سے پکڑ کے کھینچا گیا تو جس نے مشورہ دی میاں صاحب کو کہ ریڈ کارپٹ لیں سٹیٹ ویلکم لیں اور آپ ڈریکٹ جو ہیں اترے ادھر منارہ پاکستان آپ مجھے بتایا منصور صاحب اگر میاں صاحب آئین کو اندر کرتے اگر میاں صاحب اگر جیل جاتے جیل جاتے مہینہ جیل کاٹ کے اگر وہ پھر آتے وہاں منارہ پاکستان میں پورا لاہور نہ امڑ آتا یہ تو سروں کی ایک پولٹیکل موو ہے نا وہ یہ جو بھی بہتر سمجھتے ہیں میرے یہاں پہ سوال یہ ویسے مشرف صاحب کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرا کے بعد میں اسی مشرف صاحب کو جو ہے آپی کی لیڈر نے سپورٹ کیا تھا ان کے ریفرینڈم میں ان کا سپورٹ کیا تھا بعد میں جا کے معافی مانگی دی کہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے سب کچھ نہیں کرنا چاہئے تھا لیکن تھوڑی دیر پہلے یہ جو آپ بات کر رہے تھے میں نے آپ سے پوچھا کہ جو نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا آج باعزت طور پر ان کو بری کیا گیا ہے آپ نے عدالتی معاملات کے حوالے سے اس کے پر پورے پروسس کے اوپر سوالات اٹھا دیئے آج عمران خان صاحب کی سزا بھی موتل ہوئی ہے آج آپ کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا آپ نے کہا خوشی کا دن ہے بڑی دیر کے بعد ایک خوشی کا دن ہے یہ تضاد اس لیے کہ عمران خان صاحب نے چالیس سال اس ملک پہ حکومت نہیں کی انہوں نے پاکستان کی حالت نہیں کی بلکہ ساڑھے تین سال میں پاکستان کا واپس ٹریک پہ چڑھا دیا تھا ان کو گناہ اور ان کو سزا دی گئی ہے ان کو سزا دی گئی ہے ان باتوں کی ان سٹینڈ کی جو انہوں نے لیے تھے جب دوسری عالمی سربراہی کانفرنس میں یہاں عمران خان صاحب نے اسلامی بلوک کی بات کی اور جب اسرائیل کے خلاف کھلم کھلا بولے اور جب انہوں نے روس کے ساتھ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی اور جب امریکہ کوئی میسج دیا کہ دوستی ہو سکتی ہے لیکن غلامی نہیں اور جب یہ کہا کہ جب انہوں نے پاکستان کی قومی غیرت اور حمیت کی بات کی اس کے بعد سزا تو بنتی ہے نا یہ تو یہ علی صاحب یہ کوئی ریٹرک زیادہ ہے میرے خیال میں اس میں سبسٹنس جو ہے اس بات کے اندر میرے سوال کا جواب ہے حقیقت ہے منصور صاحب اپنی ملک کی اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان پہلے آدمی نہیں ہے منصور صاحب اسی طرح بھٹو کے ساتھ بھی ہوا تھا جب اس نے اٹمی ٹیکنالوجی پہ کامپرومائز نہیں کیا ہنری کسنجر نے جب دھمکی دی ان نے کہا مجھے پتا ہے میرے سب کیا کریں گے لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے باوجود آپ لوگ امریکہ کے اندر لابنگ تو ضرور کرتے ہیں لیکن ڈانلڈ لوگ کے خلاف یا آج کی اس ایڈمنسٹریشن کے خلاف کسی عدالت کے اندر آپ لوگ جاتے نہیں ہیں اپنا کیس پلیٹ کر کے ایون تو آپ لوگ کہہ چکے ہیں یہ بات علیوہ خان صاحبہ کا آپ نے نام لیا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے جا کے کیس کرنا ہے آج تک کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہوا میرا آج کا سوال ایکچلی کچھ اور ہے میرا سوال یہ ہے اس پہ میرا چھوڑا سا جواب لے لیجئے آپ نے سٹیٹمنٹ دینا منصور بھائی اس پہ سٹیٹمنٹ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے لیکن ہم اپنی قومی غیرت پہ سعودے بازی نہیں کریں گے ہم دوستی کا ہاتھ بڑا سکتے ہیں غلامی کا ہاتھ اس طرح نہیں کیس کی بات کر رہا تھا میں سینہ تانگ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جس طرح دوست ملتے ہیں ہم واشنگٹن سے دوستی کی لیول پہ بات کریں گے ٹھیک ہے وہ سپر پاور ہوگا آرزی طور پہ ہماری بھی ایک سٹیٹیجک لوکیشن ہے ہمیشہ ہماری ضرورتن کو پڑتی ہے یہ کوڑ وار میں بھی پڑی یہ ابھی بھی پڑی ہے لیکن ہم غلامی نہیں کریں گے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم امریکہ سے جناب سینگ اڑائیں اور آؤ لڑنا شروع کریں ہم یہ نہیں کریں گے لیکن ہم وہ بھی نہیں کریں گے جو میاں صاحب اور شہباز صاحب کرتے ہیں کیس کب کریں گے جب پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی آپ کا شخصیات سے مقابلہ نہیں ہم نے تو علیمہ کھا دیکھیں منصور صاحب اس پہ بھی لے لیں جواب اس پہ بھی لے لیں جواب دیکھئے دیکھئے جو ڈیویڈ لو ہے کہ ڈانرڈ لو ہے اس کا میں اسے نام ایسے بول جاتا ہوں یہ ایک مورہ ہے یہ ایک مورہ ہے پیچھے وہ انکل سائم بیٹھا ہے دیکھیں مورے پہ کیا کیس کرنا ہمارا کیس تو ونڈیکیٹ ہو گیا عمران خان صاحب کو اٹھا کے جب زندان میں ڈالا ہے تو دنیا کے سامنے خود ہی ثابت ہو گیا کہ جو بھی پاکستان جیسے ملک سے اسلامی دنیا سے کھڑا ہوگا ان بڑی طاقتوں کے ساتھ اس کو اسی طرح کریں گے اور اپنے استعمال کرواکے کریں گے کیا ہو گیا ترات کے بارہ بجے جو پریزن وین آئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے علی صاحب مجھے اور بھی ٹاپکس کا یعنی اب کیس نہیں ہوگا کیا ہم یہ اس کو زیون کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں اب کیس نہیں ہوگا دیل کرنا ہے دو طرح کی لیڈرشپ ہے دو طرح کی لیڈرشپ ہے ایک میاں صاحب کی وزرداری صاحب کی سبڈیوٹ قسم کی لیڈرشپ ہے کاغذ پکڑ کے ہاتھ اس طرح جھکا کے ایک ہے عمران خان صاحب جیسے لوگ ان کو پتا ہے دنوں کہ کس سے کس طرح دیل کرنا ہے علی صاحب مجھے یہاں پہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین ویل ٹیک ایک شورٹ بریک ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک پاکستان طرح کی صاحب کے سینئر علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ مجھوڑ تھا یہ آج جو عمران خان صاحب کی سزا موتل ہوئی جس کیس کے اندر آپ کو پتا ہے اس بنچ کی سربراہی کون کر رہا تھا میرے سے زیادہ کس کو پتا ہو سکتا ہے کون کر رہا تھا آپ بتائیں آپ سوال کریں آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے چیف جسٹس ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کر رہے ہیں تو پھر اسی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو جو ان کی سزا کو موتل کر رہے ہیں آپ لوگ ان کے صدیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کے سیکٹری جنرل ان کو جس نام سے پکارتے ہیں وہ میں ٹیلیویشن سکرینز پر بولنا بھی نہیں چاہتا جو لفظ انہوں نے ان کے لئے پریس کانفرنس میں استعمال کیا سیکٹری جنرل نے نہیں پکار دیکھیں میں عرض کرتا ہوں خان صاحب کے کیسز وہاں لگے میں ہیں اور کیسز اپیل کے سٹیج پہ ہیں اس وجہ سے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کیسز نہ بھی ہوں میں کبھی کسی کی ذاتی تظلیل نہیں کرتا استیفے کی ڈیمانڈ امران خان صاحب کی طرف سے پارٹی کی طرف سے اوفیشل نہیں آئی کچھ دوستوں کی جماعت کے ہمارے ان کا ایک ذاتی رائے ہے جب استیفے کی ڈیمانڈ آئے گی وہ سٹنگ چیرمن بریسٹ گوھر صاحب کی طرف سے آئے گی ہم یہ سمجھتے ہیں بسط اعترام چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ سے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت پہلے فیصلہ ہو جانی چاہیے اس لئے ہم نے یہ بھی کہا کہ دیر آیا درست آیا خان صاحب کی کیسز بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو جانے چاہیے جس طرح جج دلاور صاحب نے کیا جتنی اجلت میں سزائی دیں پھر ہماری اپیلیں وہ ٹھہری رہیں پھر ہمارے بیلز لگتے نہیں تھے پھر ہمارے کیسز لگتے نہیں تھے تو یہ جو انصاف ملا ہے وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ یہ بہت مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا اور مجھے آپ ایک بات اور بھی منصور بھائی آسا میں کیوں سوال کروں کیونکہ آپ نے تو سارا کچھ نہیں کریا لیکن آپ کی وساطت سے ان سے سوال ہے جو اس سارا کچھ کر رہے ہیں کروا رہے ہیں ان سے سوال یہ ہے اتنا عرصہ امران خان صاحب کو ایک فیک کیس میں اندر رکھ کے کیا ملا بلکہ اس لیول تک کہ ان کی ذاتی زندگی ان کی فرسٹ وائف جو ہماری ہیں فرسٹ لیڈی جو ہیں ان کی بشرا بی بی ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو چیزیں آشکار کی گئیں جس طریقے جس لیول پہ گئے اور کیا ریزلٹ اس کا نکلا آخر میں امران خان صور خرو ہوئے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ کبھی بھی کسی بھی مقابلے میں ایک لیول سے نیچے نہیں جانا چاہیے کسی کی ذاتی زندگی کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے علی صاحب ایکزیکلی یہی بات جو ہے آج نوازشیو صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سال جو کچھ میرے ساتھ کیا اور اس کے بعد مجھے بری کر دیا کیا ملا سب کچھ کر کے کیا ملا مجھے غدار قرار دے کے ہم نے ذاتی زندگی کیا بھی اٹیک نہیں کی پولٹیکل رول پہ پوستن اٹھا ہے وہ ہمارا حق ہے پاکستان طریقین صاحب کے سپورٹر جو ہے علی صاحب پاکستان طریقین صاحب کے سپورٹر جو ہے میرے میرا سوال لے لیجئے میرا سوال لے لیجئے پاکستان طریقین صاحب کے سپورٹرز کلسوم بی بی ہسپٹل کے اندر موجود تھی اس ہسپٹل کے اندر داخل ہو گئے آپ کے پارٹی کے رہنوانے یہاں پہ آنڈ ریکارڈ یہ بیان موجود ہے نئیم الحق محروم کا یہ بیان موجود ہے جس میں انہوں نے کلسوم بی 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 ممار تھی انہوں نے کہا یہ سب کچھ ڈھونگ ہے یہ سب کچھ ڈراما ہو رہا ہے اس حد تک پرسنل آپ کی جماعت جا چکی ہے ماضی کے اندر ان لوگوں کے خلاف دونوں پہ میں بات کروں گا کلسوم بی بی کی اللہ مغفرت فرمائے بہادر خاتون تھی نئیم الحق بھائی خان صاحب کے اپنے بھائی کوئی نہیں ہے لیکن بھائی ان کا ہوتا تو نئیم الحق ہوتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے عمران خان صاحب کے گھر بنی گالہ میں جو مسجد ہے وہ بھی نئیم الحق بھائی کا توفہ ہے ان کی وہ بات اب رہ گئی ہے دونوں اب ماضی کا عیصہ ہے میں آپ کو وہ بات پتاتا ہوں جو علی محمد ورکر نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اس کے بعد کسی ورکر نے کسی پارٹی کے رہنمانے اس پر عمل کیا نہیں کیا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں بنی گالہ میٹنگ تھی میرے سامنے عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ کلسوم بی بی کی بیماری ہے کلسوم بی بی کوئی بات اس پہ نہیں ہونی چاہیے اور آن ریکارڈ ہے آن ریکارڈ ہے عمران خان صاحب علی محمد میں تو خیر لیڈر نہیں ہوں کارکون ہوں شاہ محمود قریشی آرے فلوی جو اس وقت صدر نہیں بنے تھے آرے فلوی صاحب ایون جانگیر ترین صاحب جو اس وقت ہماری جماعت میں تھے عصد عمر صاحب جو ہمارے سینر لیڈر روح کرتے تھے یا حمد خان صاحب یا کچھ اور شفقت محمود صاحب کسی ایک ذمہ دار آدمی کی ایک بات آپ نہیں نکال سکتے جو کلسوم بی بی کی بیماری کو ٹارگٹ کیا گیا ہو پارٹی کی طرف سے خان صاحب کی طرف سے سٹرکٹ ڈریکشن تھی میں اس کا گواہ ہوں کہ کلسوم بی بی کو کسی نے ٹارگٹ ان کی بیماری کو نہیں کرنا اور یہی بھی بتا دوں جب میاں صاحب بیمار ہوئے جب میاں صاحب جیل میں تھے میں اگین یہ گنہگار بہت سی چیزوں کا آئی ویٹنس ہے کیونکہ دس سال سے پارلمنٹ میں ہوں تو جب جب کیبنٹ میں میاں صاحب کی بیماری کی چیز آئی عمران خان صاحب نے بالکل اختیار کمیٹی کو دیا انہ نے کہا کہ بیماری کی ریپورٹ آئی ہے آپ اس پہ اوپن رائے دیں کہ کیا ان کو جانے دینا چاہیے یا نہیں عمران خان کی کابینہ نے اجازت دی کہ اگر وہ بیمار ہیں ہمیں کیا پتا تھا کہ ریزلٹس جس طرح کی بھی تھے لیکن کابینہ نے اجازت دی کہ اگر ان کی زندگی کوئی ایشو ہے تو پھر ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے یہ وہی کابینہ ہے جس کے وزریعظم کو آج انہوں نے زندان میں ڈالا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں المان الحفیظ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا پاکستان طریقہ انصاف کے سینے رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے سنیکال آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ